لبائک اللہم لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین فیض حامد یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر حج کی تیاری سفر حج کی تیاری کا یہ اہم ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم لگیج اور ہینڈ کیری کے متعلق بات کریں گے کون سا سامان لگیج میں ڈالنا ہے کون سا ہینڈ کیری میں ڈالنا ہے محترم آزمین حج سفر کرنے والوں کا تجربہ ہے کہ سفر کا لطف اس وقت دوبالہ ہو جاتا ہے جب سامان سفر ضرورت کے مطابق ہو ضرورت سے زیادہ نہ ہو اور ضرورت سے کم بھی نہ ہو محترم آزمین حج ہر آزم اپنی ضرورت کو بخوبی جانتا ہے اسی ضرورت کو متنظر رکھتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ہر آزم کے لیے چار بیگ ہوتے ہیں جس میں سے دو بڑے ایک بیس کلو والا اور ایک دس کلو والا ٹرالی بیگ اور اسی طریقے سے ایک دستی بیگ جسے ہینڈ کیری کہا جاتا ہے ہینڈ بیگ کہا جاتا ہے وہ سات سے دس کلو بارہ کلو تک اور ایک گلے والا بیگ تو چلو ہم بتاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لگیج کسے کہتے ہیں اور ہینڈ کیری کسے کہتے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں محترم آزمین آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ٹرالی بیگ اسی طرح کا ایک چھوٹا ٹرالی بیگ ہوں گا یہ دونوں بیگ امیگریشن کے بعد لگیج میں چلے جائیں گے تو ان بیگوں میں ہم بگونا پلیٹے کڑائی گلاس اور چاکو میٹل سے بنی ہوئی کھانہ بنانے کیلئے جو برطن لگتے ہیں وہ تمام برطن ہم ان بیگوں میں رکھیں اسی طریقے سے ان بیگوں کے اندر مسالے اناج جو ہم یہاں سے ساتھ لے کر جائیں گے چمچ اور چائے پتی شکر وغیرہ تمام چیزیں اس میں رکھیں اور اسی طریقے سے چارجنگ کیبل یہ ذہن میں رکھیں چارجنگ کیبل اور کیچی چمٹے ناخن تراش رسی جلیٹ بلیٹ یہ تمام کے تمام چیزیں ہمیں ان بیگوں میں رکھنا ہے یہ یاد رکھیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ سفر میں سامان کا وزن کم ہو اور اسپیس کا سحری استعمال ہو یہ جو بیگ ہے یہ تیس کلو کے بیگ ہے تو ہم جو برطن لے رہے ہیں ان برطن کا وزن زیادہ سے زیادہ پانچ کلو کے اندر ہونا چاہیے اور بگونے میں اور ڈبوں میں پریشر کوکر میں جو اسپیس یعنی خالی جگہ ہمیں من رہی ہے اس خالی جگہ میں ہم چٹنیاں اچار یا پھر دکھر مسالے وغیرہ ہم رکھ سکتے ہیں اور مسالے شکر چائے پتی اور اناج یعنی آٹا چاول ڈالے وغیرہ ہم اپنے مقدار خوراق یعنی جتنا ہم کو کھانا لگتا ہے اس حساب سے لے کیونکہ ہمیں تقریباً تیس روز مکت المکرمہ میں کھانا بنانا ہے یہ سوچ کر اسی طریقے سے مہدرم آزمین آپ آٹے کے لیے ڈال کے لیے چاول کے لیے پلاسٹک کی بڑی بڑی کیری بیگ لے اس کے اندر رکھے اور کپڑے کی تھہیلیاں ایک بن والی اپنے گھر پر یا فریٹیلر کے پاس سلا کر اس میں باندھ کر ان کو بیگوں میں ڈال دے اسکرین پر دکھائی دینے والی چیزیں کیچی چمٹے ناخن تراش رسی جلیٹ اور واشنگ پاورڈر سابن شیمپو ان تمام چیزوں کو پلاسٹک کا ڈبا جو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اس ڈبے میں رکھ کر لگیج میں ڈال دے مہدرم ناظرین اب ہینڈ کیری کی طرف آتے ہیں ہینڈ کیری سات کلو سے دس کلو بارہ کلو تک کے وزن والا بیگ گلے کا بیگ اس میں ہم احرام ایک جوڑی رکھے اگر جو احرام ہم نے امبرگیشن پوائنٹ سے ائرپورٹ سے باندھا ہے وہ خراب ہو گیا تو احرام بدلنے میں ہمیں آسانی ہوں گی اور یہ بات یاد رکھے کہ چارجنگ والے ڈیوائیس پاور بینک ہے ٹریمر ہے لیپ ٹاپ ہے کیمیرا ہے یا پھر جو بھی چارجنگ والی چیز ہے سیل والی چیز ہے ہم اسے اپنے ہینڈ کیری میں ڈالیں یعنی دستی بیگ میں ڈالیں جو بیگ ہم پلین میں لے کر بیٹھیں گے اس بیگ میں ڈالنا ہے اور پاسپورٹ جو ہمیں ہج ہاؤس میں ملیں گا وہ پاسپورٹ بورڈنگ پاس ٹکٹ وغیرہ جو ہے تو ہم وہ اپنے اس گلے والے بیگ میں رکھیں پاسپورٹ جو ہے تو جیسی ہم جدہ ائرپورٹ پر اتریں گے بس میں سوار ہوں گے معلم کی لوگ ہمارے پاس سے لے لیں گے لیکن ہمیں دیگر جو دستاویزات ہے ان کی حفاظت کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہج ہاؤس میں جیسے ہی ہمیں ڈاکومنٹس ملے ٹکٹ ویزا پاسپورٹ ہم اس کے دو دو بنچ بنا لے زیراکس کر لے ایک یہاں پر انڈیا میں اپنے گھر والوں کے پاس دے دے اور ایک سفر میں اپنے ساتھ لے کر جائے اور ایک بات جو ہمارے ذہن سے نکل گئی تھی وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ بسکٹ چوڑا اور حلدی رام کی گڑ پٹی یہ ضرور ساتھ لے کر جائے کیونکہ حرم شریف میں عبادت کے بعد اگر بھوک لگی تو ہم اپنے بیگ میں یہ حلکہ فلکہ بریک فاسٹ لے کر وہاں ساتھ لے جا کر ناشتہ کر سکتے ہیں یہ اس لیے سہولت کے لیے اپنے ساتھ ضرور لے کر جائے مہدرم آزمین حج امید کہ آپ اس ویڈیو میں تمام باتیں سمجھ چکے ہوں گے میں دوبارہ آپ کے سامنے آسانی کے لیے ارض کرتا ہوں کہ میٹل والی تمام چیزیں رسی چمٹے اسی طریقے سے جلیٹ بلیٹ وسترہ اور چارجنگ کیبل ہم کو لگیج میں ڈالنا ہے یعنی وہ ٹرالی بیگوں میں ڈالنا ہے دونوں میں سے کسی ایک بیگ میں ڈالنا ہے پاور بینک لیپ ٹاپ کیمیرا موبائل اور اسی طریقے سے چارجنگ ہونے والی وہ تمام چیزیں جس میں بیٹری یا سیل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اس بیگ میں لینا ہے جو بیگ ہم پلین میں لے کر بیٹھیں گے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آزمین حج کے سفر کو آسان فرمائے اور امن و آفیت کے ساتھ حج مبرور و مقبول کے ساتھ انہیں اپنے وطن کو واپس لوٹائے آمین اور تمام آزمین حصے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک اور پوری دنیا کی حق میں امن و سلامتی کے لیے دعا کرے میرے حق میں میری اولاد کے حق میں بیت اللہ کی حاضری اور روزہ رسول پر حاضری کی دعا کرے میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کرے اور الحمدللہ بطور رغبت کے آپ لوگوں کو میں اس چیز سے واقف کراؤں کہ میں مکہ میں روزانہ عمرہ اور کئی تواف کیا کرتا تھا اس کا طریقہ اسی طریقے سے حجرِ اسوت کو بوسا لینے کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا مہترم ناظرین امید کے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کے پسند آنے پر لائک اور شیئر کرے چینل کو سبسکرائب کرے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے جزاکاللہ